بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام سید کاشف بخاری ہے اور میں ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ ٹرینر ہوں ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ اپنی ویب سائٹ کو رینک کروانے کے لیے بہترین کی ورڈز کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے آپ نے گوگل کو اوپن کر کے یہاں پر سرچ کرنا ہے ads.google.com آپ کو کچھ ایسی ونڈو شو ہوگی اور آپ نے start now کے اس آپشن کو کلک کرنا ہے چونکہ میں اوریڈی یہاں پر سائن ان ہوں آپ کو یہاں پر میرا ایمیل ایڈرس نظر آ رہا ہے بٹ جب آپ very first time اس کو start کریں گے تو آپ کو ایمیل ایڈرس اور password کا یہ دو اوپشن نظر آئیں گے آپ نے اپنا registered ایمیل اور password لکھ کر اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہ ایسا اوپشن نظر آئے گا new google ads account اس کو آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ نے اس کو کلک کیا تو ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی آپ نے scroll down کرنا ہے تو یہاں پر switch to expert mode اس اوپشن کو آپ نے کلک کرنا ہے اس اوپشن کو آپ نے کلک کیا تو یہاں پر create an account without a campaign اس اوپشن کو آپ کلک کریں گے then آپ کے سامنے ایک ایسی ونڈو شو ہوگی جس میں وہ پوچھے گا confirm your business info but آپ نے یہاں پر no don't اس اوپشن کو کلک کیا اور submit کر دیا then congrats you are all done explore your account اس کو آپ نے کلک کرنا ہے once آپ نے اس کو کلک کیا تو یہاں پر آپ کو tools and settings کا یہ اوپشن نظر آئے گا اس کو آپ نے جب کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو کافی ساری tools and settings کے حوالہ سے نظر آئیں گے اوپشن but آپ نے keyword planner کو کلک کرنا ہے تو یہاں پر ہے discover new keyword اس کو آپ کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے ایسی new keywords اس کے حوالہ سے ایک window یا interface show ہوگا ابھی یہاں پر پاکستان لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اگر تو آپ اپنی ویب سائٹ کو rank کروانا چاہتے ہیں اور آپ کی ویب سائٹ پر جو بھی product آپ sale کر رہے ہیں اگر آپ کی e-commerce ویب سائٹ ہے اور e-commerce ویب سائٹ پر آپ کی کچھ بھی product ہے آپ اس کو within پاکستان sale کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے اگر آپ اپنی product کو پاکستان سے ہٹ کے globally طور پر یعنی کہ worldwide اپنی product sale کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر یہ جو cross کا نشانہ آپ کو show ہو رہا ہے اس کو کلک کر دیں جب آپ اس کو کلک کر دیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے یہ پاکستان ہے افغانستان ہے اس کے ساتھ مسکت دوبئی بہرین قوید یعنی کہ آپ کو پوری دنیا کا یہ نقشہ show ہوگا آپ اس کو اس طرح minimize کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو worldwide جو انسا map show ہوگا یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ اگر globally ہے تو آپ کی ویب سائٹ show ہوگی worldwide سو آپ نے اس کو کلک کیا اس کے بعد آپ نے save کے اس option کو کلک کر دینا ہے اس کا مطلب کہ آپ نے پاکستان کی جو boundaries ہیں اس کو آپ نے discard کر دیا ابھی آپ کی ویب سائٹ کا جو وجود ہے وہ globally ہے سو آپ نے بھی یہاں پر جو بھی keyword لکھیں گے وہ keyword کے جو results ہیں آپ کو globally طور پر دکھائی دیں گے ابھی آپ نے یہاں پر وہ keyword یہاں پر لکھنا ہے جو کہ آپ کی ویب سائٹ کے related ہے یا جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ keyword میرا ہے اور مجھے best keyword مل جائیں تاکہ ان keywords کو میں اپنی ویب سائٹ پر استعمال کروں اور میری ویب سائٹ رینگ ہو میں یہاں پر suppose لکھتا ہوں online bag shopping میں پوست میں نے online شوپنگ لکھا اور get results کو کلک کر دیا سو ابھی مجھے میرے اس keyword کے related مجھے results ملیں گے آپ اس کو یہاں سے اس کی وید تھوڑی آپ زیادہ کر دیں تو آپ کو یہاں پر different طرح کے columns ملیں گے جیسا کہ پہلا کیورڈ کا ابھی دیکھیں کہ جو میں نے کیورڈ لکھا ہے وہ کیورڈ اور اس کے related کیورڈ جو لوگ لکھ کر سرچ کرتے ہیں وہ تمام کیورڈ یہاں پر مجھے شو ہوں گے یہ پہلے دو columns بہت important ہے second column ہے average monthly searches کے ایک مہینے میں اوستن کتنی searches ہوتی 10,000 سے 1,000 تک ہے سو یہ کیورڈ ایک بہترین کیورڈ ہوگا اس کے بعد ایک اور کیورڈ ہے جیسا ہے branded handbags online 1000 سے 10,000 تک اور اسی طرح ایک اور کیورڈ ہے handbags online یہ بھی ایک کیورڈ ideas ہے اور یہ بھی لوگ لکھ کے سرچ کرتے ہیں اور اس کی جو average منتلی سرچ ہے وہ 10,000 سے 1,000 تک ہے اسی طرح مزید کیورڈ آپ کو نظر آئیں گے سو میں یہ جو کیورڈ ہے اس کیورڈ کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں اور کوپی کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پیسٹ کر کے اوپن کرتا ہوں سو آپ یہاں پر دیکھیں میں نے اس کیورڈ کو اوپن کیا تو مجھے اس کے related کچھ یہاں پر جو ریزلٹ ملیں گے وہ مجھے جو سے ہے top 8 ریزلٹ مجھے یہاں پر ملے ہیں اور یہاں پر دو طرح کی گوگل کروم ایکسٹینشنز میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں ایک تو ہے SEO کی چونکہ ہم SEO کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ کا سرچ انجن اپٹیمائزیشن ایک ایسا پروسس کہ ہماری ویب سائٹ پر اورگینک ریچائز زیادہ سے زیادہ ٹریفک آئے ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے ایکسٹینشن ایڈ کیسے کرنی ہے ہم نے اس پر ایک لیکچر کرنا ہے سیٹنگ کو کلک کیا تو آپ نے لیفٹ سائٹ پر ایکسٹینشن کو کلک کرنا ہے سو اس وقت جو آپ کے سامنے ایکسٹینشن اس وقت آپ نے ایڈ کی ہیں اپنے کرو میں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ہم نے اپنے اس SEO کے لیے دو ایکسٹینشن کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے پہلی ایکسٹینشن ہے SEO کوئک اور سیکنڈ ہے موز بار یہ دو طرح کی ایکسٹینشن ہے آپ چاہیں ان دونوں کو کر لیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک کر لیں سو SEO کوئک یہ ایک بہترین ایکسٹینشن سمجھے جاتی ہے اور موز بار بہترین ایکسٹینشن ہے سو اوپن کروم ویب سٹور اس کو کلک کیجئے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پر اس کا نام لکھ دینا ہے جیسا کہ SEO Q A K A K K A آپ دیکھیں کہ اس کے ریلیٹڈ جو بھی یہاں پر آپشن ہوں گے یا جو ریزلٹس ہوں گے وہ مجھے ملیں گے یہ extension میرے پاس انسٹال ہے آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ extension آپ کو یہاں پر شو ہو رہی اور اسی طرح موس بار اور اسی طرح میں یہاں پر لکھتا ہوں موس اور میں اس کو کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھیں موس بار کو آپ کو extension نظر آ رہی ہے آپ نے بس کلک کرنا اور یہ extension add ہو جائے گی سو یہ دو طرح کی extension آپ نے لازمی add کرنی ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے اس ویب سائٹ کو جب میں نے open کیا تو جب میں نے اس ویب سائٹ کو open کیا ہے اس ویب سائٹ کی پیج آثورٹی کتنی ہے تو اس کے بارے میں مکمل طور پر مجھے پتا چال جائے گا چونکہ یہ ایک دراز ڈوڈ پی کے یہ ایک آن لائن شوپنگ کے حوالہ سے ویب سائٹ ہے جو کہ کنٹریز میں کام کر رہی ہے جو جو میں نے یہاں پر کی ورڈ لکھا ہے وہ کی ورڈ مجھے یہاں پر شو ہو رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو اس کیو اس کوئی اب یہ مجھے اس کے ریزلٹس دے رہا ہے گوگل پر جو اس کا انڈیکس ہے وہ 5.36 ملین ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے س ایم رش بیک لنکس دیکھ سکتے ہیں کتنے بیک لنکس ہیں اور اسی طرح آپ کو مزید اس کی سب ڈومین بیک لنکس 3.91 ملین ہے ان سب کو انشاءاللہ ہم ان ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے بٹ جس آپ اس کو انڈرسٹین کریں اور اس کو آپ سمجھے اسی طرح یہ ایک اور ہے جیسا گوگل پر لوگ سرچ کرتے ہیں گوگل ایک سرچ انجن ہے اسی طرح امریکہ میں بھی سرچ انجن ہے جس کا نام ہے بینگ یہ امریکہ میں بھی ہے یہ چائنا میں بھی ہے اور ادر کنٹریز میں بینگ پر لوگ بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں اور بینگ پر بھی اس کا انڈیکس آپ کو ملے گا بینگ پر کتنی سرچ ہے اس کی گوگل پر کتنی سرچ ہے تو اسی طرح اس کا رینک بھی آپ کو بتا دیا جائے گا تو یہ جو آپ نے اکسٹینشن اپنے کروم میں ایڈ کرنی ہے تو آپ کو آپ کی سرچ کے اگینسٹ وہ آپ کو ڈیٹا دیں گے دیکھیں ابھی جیسے کے ویب سائٹ یہ ہے اسٹور ڈوٹ پی کے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو مکمل ڈیٹا مل جائے گا اس کا رینک کتنا ہے اس کا بینگ پر کتنا رینک ہے اس کا ٹوٹل 1.24 مل ہے تو اس کی مکمل طور پر آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی یہاں سے بھی آپ پتہ چل جائے گا اس کی رینک کے بارے میں ایک پیج اتھورٹی ایک اتھورٹی پیج کیا ہے جیسا کہ یہ store.p کے اب یہ مکمل پیج ہے shop وومن ہینڈ پاکستان یہ پیج ہے اس پیج کی اتھورٹی کتنی ہے اسی طرح domain اتھورٹی کیا ہے store.p کے یہ ہے domain اس domain کی اتھورٹی کیا ہے سو سم ٹائمز جو SEO کوئی ہے یہ آپ کو domain اتھورٹی اور page اتھورٹی بھی بتا دیتا ہے اور اسی طرح جو دوسری extension ہے موز بار جب یہ extension کو بھی آپ ایڈ کریں گے تو یہ extension آپ کو جسٹ اس کی page authority اور domain authority بتا دے گا page authority اور domain authority اگر یہاں پر 25 سے کم ہے تو آپ نے اس keyword کو اپنی website کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مطلب کہ اس میں a little bit changing کر کے سو اس کا بھی ہم important چیز ہے آپ نے keyword لکھی جانے اور یہاں پر آپ کو اس کے results ملی جانے آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ nes excel اس کو آپ open کر لینا ہے ms excel کو اس ms excel کو open کیوں کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے یہاں پر keyword دیکھ نی ہے جن keyword کی منتلی سرچیز بہترین ہے آپ نے ان کی ایک list یعنی ان کی ایک فہرست آپ نے بنا لینی ہے اب ییسے کہ میں یہاں پر blank open کرتا ہوں یہ میں نے اوپن کر لیا اب یہاں پر آپ نے store کا نام لکھ لینا ہے یا website کا اور یہاں پر ایک column میں ایک column میں یہاں پر آپ نے key words لکھ دیا اور یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے volume اب یہ دو آپ نے columns draw کر لینا ہے keywords اور volume اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ پہلا keyword جس کی 10,000 سے 1,000 تک منتلی average سرچیز اس keyword کو copy کیا اور اس excel میں یہاں ہو چکا ہے سو اس کو پھر آپ نے مزید edit کر لینا ہے اس کی writing تھوڑی سی بڑی کر دینی ہے اور اس کا اپنے جون سے ہے وہ width تھوڑی زیادہ کر دینی ہے سو اس کے بعد اس کا volume کتنا ہے اس کا volume ہے 10,000 سے 1,000 اس کو بھی copy کر لیں copy فہرست بنا لینی ہے Microsoft Excel پر جب آپ نے یہاں پر کام کر لینا ہے جتنے بھی key words ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جو منتھلی average searches ہے وہ بہتر آپ کو show ہو رہی ہے آپ نے انہی key words کو یہاں سے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے یہاں لاکر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھ نا ہے اس کا volume کتنا ہے کتنی اس کی searches ہے اس کی searches کو آپ نے یہاں سے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے پر پیسٹ کر دینا ہے سو اس طرح آپ نے وہ تمام key words لکھ لینے ہیں اور ان کے volumes یعنی کہ کتنا کتنا لوگ ان کو monthly search کرتے ہیں سو یہ آپ کے پاس ایک بہترین طرح شیٹ بن جائے گی تو آپ اس کو اپنی ویب سائٹ کو رینک کروانے کے لیے ان key words کا استعمال کر سکتے ہیں سو جب لوگ ان key words کو سرچ کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ بھی رینک کرے گی جیسا کہ اب یہاں پر اگر میں اسی key words کی بات کرتا ہوں میں نے اس key ورڈ کو یہاں سے select کیا copy کیا اور یہاں پر دیکھیں کہ جیسے آپ پیج پر یہ results show ہو رہے ہیں top 10 یا top 5 جتنے بھی results show ہو رہے ہیں تو ان سائٹ بھی جونسی ہے وہ very first page پر رینک کرے گی اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں جو ہمارا آج کا بہت زیادہ important topic کے keywords بہترین keywords اور ایسے keywords جو آپ کی website کو رینک کروائیں ان keywords کو کیسے تلاش کرنا ہے google keyword planner کی مدد سے اور پھر ان keywords کی آپ نے Microsoft Excel پر کیسے ایک detail لکھنی ہے ان keywords کو نکال نکال کے کیسے لکھنا ہے ان کا volume لکھنا ہے then وہ keywords آپ کی website لئے بہت معاون ثابت ہوں گے انشاءاللہ ہم next lecture میں مزید website کے حوالہ سے search engine optimization کے مزید process کو discuss کریں گے تب تک کے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات